موسیقا 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 بیٹھے ہوئے انتظار میں یہ دیکھیں دونوں موسیقا 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 آج بھی شام کا وقت ہے اور شام کو ہی ہمارے ایسے کام کرنے والے لوگ ان کو تھوڑی فرصت و فراغل ملتی ہے دن بار اپنے کام مصروف ہوتے ہیں اور مصروفیت اتنی تھی کہ آج میرے پیٹے کا برڈے ہے اور مجھے اس کا اندازہ اند رہا بہرحال یہ پتا تھا کہ آج برڈے ہے بہرحال دن میں کام کرتے کرتے یہ چیز دماغ کے سکونے سے نکل گئے کہ برڈے ہیں سو ابھی کافی اندھیرہ ہو چکا ہے اور اب اس کا برڈے ہے بچے ہیں چھوٹے اس کا برڈے منانا ہے یا نہیں منانا یہ جو مسئلہ ہے یہ برڈے اس کا منانا ہے یا نہیں منانا اس چیز کے اوپر آج بات بھی کریں گے اور اس کا برڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں چلیے ابھی رات کافی ہو چکی ہے چلیے توہ نکلتے ہیں بزار کے طرف اور دیکھتے ہیں کیا ہے مارکیٹ لگ بک ساری بندہ ہو چکی ہے برڈے پہ جو فاسٹیز ہوتی ہے وہ تو برڈے کےک ہوتا ہے اور بچوں کے لیے کینڈلز گھبارے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں چونکہ یہ ایک کلچر بنا ہوا ہے برڈے سیلیبریٹ کرنا یا نہ کرنا اس کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ آج میں نے سوچا کہ برڈے اس کا سیلیبریٹ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے وہ تو ہم آگے دیکھتے ہیں بارال میں نے سوچا ہم کریں گے یا نہ کریں گے وہ بات کی بات ہے ہم جو کریں گے وہ آپ کو پتا چلنا چاہی گی کہ ہم نے برڈے کیسے سیلیبریٹ کیا ہے یا نہیں کیا بسکلی یہ جو برڈے کا جو کلچر ہے یہ یوروپ سے نکلا ہوا ہے یوروپ میں کیونکہ تھنڈ بڑی پڑتی ہے اور سردیوں کے موسم میں جب برف پڑتی تھی تو لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے ہیبرنیٹ ہو جاتے تھے جو بھی ان کے پاس چیزیں تھی ان کو لے کے وہ تین چار پانچ مینے کے لیے اپنا چیزیں لے کے بلکل اپنے گرمی ہیٹ جو بھی وہ تب کے محول کے مطابق چیزیں ہوتی تھی ان کا استعمال کر کے اپنا بچاؤں کرتے تھے بہرحال یہ چیز اس کے بعد جب کچھ لوگ کچھ سردیوں کو برداشت نہ کر پاتے تھے اور مر جاتے تھے اس کے بعد جب لوگ زندہ جو بچتے تھے وہ نکلتے تھے دیکھتے تھے بھائی ہم میں کہ ہم میں کون بچا ہے اور کون چلا گیا اس کر کے پھر وہ کینڈلز کیا کرتے تھے چلاتے تھے کہ ہم بچ گئے اور بجاتے تھے کہ اتنے لوگ جو ہیں ہوں گزر گئے تو یہ ایک یورپین کلچر ہے کل ملا کے اور وہی سے برڈے کا کلچر شروع ہے آپ مناتے ہیں نہیں مناتے ہیں وہ ایک ٹیبیٹیبل مسئلہ ہے لیکن بارال ہم جا رہے ہیں بچوں کو کچھ سرپرائز دینے ہو سکا وہ کیا اور ابھی وہ ساری چیزیں لے کے ہم یہ پہنچیں باہر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اندھیرہ ہے بیک سائٹ وینڈو میں دکھائی دیتا ہوگا اور برڈے یعنی کہ جنم دن جو لوگ آج کل مناتے ہیں بچوں کا یا آپ نہ یہ منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے میں نے سوچا آج برڈے تھا یہ موقع ہے چلو اس چیز پہ میں اپنے تاثرات رکھتا ہوں اور آپ لوگوں سے اس چیز کو میں سانجھا کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میری اس کے بارے میں کیا راہ ہے برڈے منانا یا نہ منانا یہ ایک آپ کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے ایک پرسنل مدہ ہو سکتا ہے بارل آج کل کوئی بھی کسی بھی محضب سے تلق رکھتا ہو ہندو ہو مسلم ہو کرسچن ہو جین ہو بود ہو بارل آج کل سنچری میں یہ سب کا ایک پارٹ آف کلچر بن چکا ہے زیادہ تر لوگ پاس کریں جو نوجوان ہیں یا چھوٹے بچے ہیں وہ شوقیہ طور پر اپنے بچوں کا جنب دن مناتے ہیں اس میں کہ یہ منانا اچھی بات ہے یا نہ منانا یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے اس میں کافی بحثیں بھی ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں بارل ہم اس پار اپنے بیٹے کا جو جنب دن ہے بیٹے کا وہ اپنے طریقے سے سیلیوریٹ کریں گے اور اس کی جو ہے کیسے سیلیبریشن ہوئے گی یا نہ ہوئے گی اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں آگے اور وہی چیز میں آج آپ سے شیئر کروں گا سیلیبریشن کرنی اچھ سی بات ہے یا نہیں اچھ سی بات یہ دراصل یورپن کلچر تھا یورپ میں لوگوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا کئی سو سال پہلے وہ جب انہوں نے اس چیز کو شروع کیا اس کے بعد دیرے دیرے یہ پارٹ آف کلچر دیگر دنیا کے حصوں میں بن گیا اور آج ہم اس چیز کو کافیات تک ڈاپٹ کر چکے ہیں بارل ہم آج جانیں گے آگے کہ آپ آپ کو یہ برڈے منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے اور منانا چاہیے تو کیوں کر منانا چاہیے یا نہ منانا چاہیے تو کیوں نہیں منانا چاہیے تو آج ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو اور یہ آیا ہے سپیشل پریزنٹ پر برڈے تو وہاں ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ چیزیں ہم نے ابھی دیر شام کو مارکٹ سے نکالی ہیں ڈونڈ کے ابھی ہم چلتے ہیں تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنی اکوموڈیشن پہ اس طرح سے پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں اپنے گھر اور یہ ہے برڈے بیٹھے ہوئے انتظار میں یہ دیکھیں دونوں اور آج آج کس کا جنم دن ہے میٹان کا کیا ہے جنم دن کیا جنم دن اچھا اس طرح سے ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہم نے ان کے لئے برڈے رکھ سبان لائے سارا یہ ہے کیا ہے سرپائز 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 یہ دیکھیں آپ یہ میں اس کو پہلے سیٹل کر لیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں یہ اس طرح سے آگیا اس طرح سے سرپائز 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 اور یہ دیکھیں آپ یہ بیٹھے ہوئے یہ لوگ موسیقا یہ لیا ہے میں نے ان کے لئے بڑھڈی سرپائز ووہ! کتنا چھاں کتنا اچھی بکس نیک یہ کیا ہے؟ یہ لیا ہے میں نے آپ کے لئے بڑھڈی پر اس بار میں نے آپ کے لئے کیا لیا ہے؟ یہ لیا ہے یہ لیا ہے اور یہ لیا ہے آپ کے لئے اور یہ دیکھیں آپ کے لئے لائے ہے نورانی قائدہ یہ ہونی ہے یہاں سے آپ کلمے پڑھنا اور آپ لائے آپ کے لئے لائے ہے یسر القرآن یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے سلطان کے لئے یہ پریسا کے لئے سلطان کے لئے یہ بھی پریسا کے لئے بکس سلطان کے لئے یہ ڈرائنگ پیڈ پریسا کے لئے یہ کلر بک سلطان کے لئے اور یہ سائنس کی بک سلطان کے لئے یہ سوشل سائنس کی بک پریسا کے لئے اور یہ کلر پیک لیا ہے یہ دیکھا یہاں سے آپ کلم کرنا اور یہ ہے سوشل سلطانوں کی ٹھیک ہے برس سارا کچھ اس میں ہے اور یہ ہے آج کا ہیپی برڈی اور اور پیسٹی چوکلیٹ یہ آپ کے لئے ایک چوکلیٹ یہ آپ کے لئے ایک چوکلیٹ اور یہ پریسٹی اور یہ ہے آپ کے لئے یہ کھا یہ آپ کی ہے اس کو رکھو ابھی نہیں اس کو ہوتا کرنا اور یہ پریسا کے لئے ہمیں روکو دو منٹ آپ کو ابھی بات کریں گے ہمارا وہاں ویڈیو بن رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے سلطان کا جو ہے برڈی سیلیبریٹ کیا ہے اس کو رکھ دو آپ رسک اس بار سلطان کا برڈی ہم نے اسی سیلیبریٹ کیا ہے سلطان کو ہم نے پانچ بکس دی ہیں پریسہ کو بکس دی ہیں اور یہ سٹینڈ دیا ہے سلطان کو پڑھنے کے لئے قرآن اور عربی سیکھنے کے لئے یہ ہوتا ہے یہ پریسہ کو بھی دیا ہے تو ہم نے دو تین سال سلطان کا برڈی سیلیبریٹ کیا جیسے لوگ آج کل کرتے ہیں ٹرینڈ بنا ہوا ہے کیونکہ ماں باپ جزبات میں بہ جاتے ہیں ہم بھی بہ گئے اس پر میں نے سوچا کہ برڈی کیونکہ یہ کوئی لکھی پڑی تو بات نہیں ہے کہ سیلیبریٹ کرنا ہی کرنا ہے سوچا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے تو سوچ کے کیونکہ لیٹ ہو گئے تھے ہم تو آج ہم نے یہ بکس کتابیں پڑھیں گے تو دماغ کھولے گا اپنی کلچر اپنے مذہب اور اپنی جو ہے تحضیب سے رو برو ہوں گے اور ان کا دماغ کھولے گا اور اس طرح سے عدب بھی آئے گا اور علم بھی سیکھیں گے باقی ہے کیک کٹنا مبتیہ جلانا اور یہ ڈی جے لگانا ڈانس کرنا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اور یہ فضول کا ٹائم بے سٹیج ہے مانی بے سٹیج ہے اور انرجی بے سٹیج ہے اور ریسورس بے سٹیج ہے جو ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ آپ تک اپنی برڈے بنانا یا نا بنانا یہ آپ کی پرسل چائز ہے آپ بنا بھی سکتے ہیں بارل سوسائٹی کا کوئی انٹیگرل بارٹ نہیں ہے آپ جاہے تو اس کو اس پرکٹس کو شن کر سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے اچھی چیزوں پر لگا سکتے ہیں آپ جو کریں گے وہی آپ کے بچے کریں گے آج آپ ان کو اس برڈے کی اس کلچر میں جوک دیں گے تو کل اور چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کریں گے تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے خواہشیں کبھی ختم نہیں ہے اور یہ بڑھتے جائیں گے بڑھ رہے ہیں بچوں کو بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرص کریں بچوں کے عدب پر چیزیں نوائیں اپنا دربا اپنا قیمتی وقت ان کے ساتھ سرف کریں اور انہیں اچھی چیزیں سکھائیں جس سے ان کا جو ہے دماغی جو ہے نش و نماء اچھی ہو اور تاکہ آنے والے وقت میں وہ ایک اچھے شہری بنیں اچھی بیٹے بنیں اچھی بیٹی بنیں اچھے شہری بنیں اچھا خوزر بسر ہی کریں اپتے ساتھ بھی اچھے سا پیش ہوئے اور اچھے سکھے زمان بان کریں اچھا روز موسیقی موسیقی